بسم اللہ الرحمن الرحیم حرائث بن قبیصہ بیان کرتے ہیں میں جب مدینہ میں آیا تو میں نے ایک دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا اے اللہ میں تیرے محبوب کے شہر میں آیا ہوں میری ایک تمنا ہے وہ پوری کر دے ایسا ساتھی اور ہم نشی مجھے میسر کر دے جس کے ساتھ بیٹھوں وہ نیک ہوگا میں اس کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی نیک بن جاؤں حرائث بن قبیصہ کہتے ہیں کہ میں ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھ گیا میں نے کہا میں نے ایک دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا ساتھی عطا کر دے جس کی وجہ سے میں بھی نیک بن جاؤں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کے کہتے ہیں اچھا پھر بیٹھ جاؤ اور سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایک حدیث سنائی حدیث کیا تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا نماز اگر ٹھیک نکلی تو کامیاب اگر اس میں کوئی کمی کتائی ہوئی تو انسان نہ کام بھی ہو سکتا ہے ساتھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے کہیں گے انظروا حَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِ مِنْ تَطَوُّعُ فَتُكَمِّلُونَ بِهَا فَرِيغْتَ میرے فرشتوں ذرا اس کے نام عمال میں دیکھو فرائض تو فرائض اس نے کوئی نوافل بھی پڑے ہیں کیوں نوافل کی بات ہوگی اس کے نوافل ہیں تو لاؤ کم از کم اس کے فرائض مکمل کر دیا جائے حرائض بن قبیصہ کہتے ہیں یہ ایسی مبارک نصیت تھی کہ میں نے جو اللہ سے درخواست کی تمنا کی تھی اللہ نے میری تمنا کیسی پوری کی سیدنا ابو حریرہ جیسے ساتھی مجھے عطا کر دی یہ تمنا کرنی شاہی ہے کہ اللہ حضر جلال مجھے نیک ساتھی عطا کر دے جو مجھے نیک بنا دے جو میری رہنمائی کرے جو مجھے جنت کی راہ دکھا دے جو مجھے جنت دکھ لے جائے اشہد أن لا لا إله إلا اللہ 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 اللہ